عدلیہ مخالف توہین امیز ویڈیو از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا تاخیر سے ایکشن لینے پر اظہار برمی سامنے آیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس کلزار احمد نے نیمارکس دیئے کہ ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا اور اس نے کسی معاملے پر نتائج نہیں دیئے سپریم کورٹ میچیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں آگا افتخار الدین ویڈیو از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی جس سلسلے میں اٹانی جنرل عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت عدالتی استفسار پر خالد جاوید نے بتایا کہ جج کی اہلیہ کی درخواست پر پولیس نے معاملہ ایف آئی اے کو بھیجوا دیا ہے اور اب کارروہ ہی شروع کر دی گئی ہے اٹانی جنرل کے جواب پر جسٹس گلزار احمد نے رماز دیئے کہ ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہا اس کے پاس ججز کے دیگر معاملات بھی ہیں ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا اس نے کسی معاملے پر نتائج نہیں دیئے جسٹس اجازل احسن نے رماز دیئے کہ ویڈیو میں ملک کے ادارے کو دھمکی دی گئی جج کا نام تضحیق آمیز انداز سے لیا گیا ریاستی مشینری نے ایکشن تاخیر سے کیوں لیا مولانا افتخار الدین مرزا کے وکیل نے دوران سماعت بتایا کہ ان کے موکل خود عدالت آئے لیکن پولیس نے حراست میں لے لیا جیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پولیس نے کیوں پکڑا مولانا صاحب کو بلالیں عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت دو جولائی تک ملتوی کر دی موسیقی